ہیلو دوستو آج ٹیم ایک بار آپ کا پھر سے سواگت ہے دوستو آج کل اس ٹیکنالوجی کے بدلتے دور میں ایگریکلچر بھی کافی زیادہ ایڈوانس ہو گیا ہے اور ایسے میں ویجٹیبلز فارمنگ جو کسان کرتے ہیں ان کا فارمنگ کرنے کا نظریہ اور طریقہ دونوں بدل گئے ہیں لوگ ہائی ٹیک کی طرف شفٹ ہو گئے ہیں اور ہائی ٹیک فارمنگ میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیڈلنگز ایک انپوٹ ہے جس کی مدد سے ہم اپنی کروپ تیار کرتے ہیں اور اس کی ایمپورٹنس کافی زیادہ بڑھ گئی ہے اسی ضرورت کو سمجھتے ہوئے آج ٹی بھی ہماری ٹیم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم ہائی ٹیک فارمنگ سے ریلیٹڈ ایک پورا کا پورا کورس بنائیں گے اور اسے ہم اپیسوڈز کی فارم میں آپ کے سابنے لے کر آئیں گے اور یہ اس کا پہلا اپیسوڈ ہوگا آپ اسے انٹرڈکٹری اپیسوڈ بھی کہہ سکتے ہیں اور اس میں میں آپ کو پرسنلی اپنا جو ایکسپیرینس ہے جو میں نے ہائی ٹیک فارمنگ میں کام کرتے ہوئے سیخہ ہے اور جو میں نے اپنی سرویسز ہائی ٹیک فارمنگ میں لوگوں کو دی ہیں وہ سب میں ویڈیوز کی فرم میں آپ تک لے کر آؤں گا اور آپ یقین مانئے کہ یہ ویڈیوز آپ کے لیے کافی زیادہ ہیل فل رہیں گی اگر آپ ہائی ٹیک فارمنگ کی طرف جا رہے ہیں یا پھر ہائی ٹیک فارمنگ میں خاص طور سے ہائی ٹیک نرسریز لگانے کی سوچ رہے ہیں اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ ہائی ٹیک نرسری ایکشل میں ہوتی کیا ہے کہاں سے اس کی شروعات ہوئی اور کس طرح سے آپ ایک ہائی ٹیک نرسری سیٹ اپ کر سکتے ہیں ڈائریکشنز ہم آپ کو بتائیں گے سن لائٹ کی کیا امپورٹنس ہائی ٹیک نرسریز میں ہوتی ہیں اور ہوا کی ڈائریکشنز کا بھی ہائی ٹیک نرسریز پہ کیا فارک پڑتا ہے یہ سب ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے کی کوشش کریں گے تو اگر آپ چینل پہ پہلی بار ہیں سبسکرائب کریں اور ویڈیوز آپ کو ہماری اچھی لگتے ہیں تو آپ ان کو لائک کریں اور جرورتمند دوستوں کے ساتھ شیئر یا ساجہ کریں اس پوری کڑی میں آپ کو ایک دو دن کے گیپ پر ایک پوری کی پوری اپیسوڈ ہم آپ کے ساتھ لے کر آئیں گے یہ جیسے کی آس ہاؤ ٹو سیٹ اپ ہائی ٹیک نرسری یہ والا اپیسوڈ اس ٹاپک پہ رہے گا اس کے بعد جو اگلا اپیسوڈ ہوگا اس میں ہم جو ہائی ٹیک نرسری میں ضروری انپوٹس لگتے ہیں وہ ہم بتانے کی کوشش کریں گے اور اس کے بعد کس طرح سے میڈیا پریپیشن ہوتی ہے کس طرح سے آپ اپنی ٹریز کا سیلیکشن کر سکتے ہیں کونسی ٹری، کونیکل یا پھر سرکولر ٹری کونسی ٹری آپ کے لئے بہتر ہوگی وہ ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے اور کون کونسے نیوٹرینٹس مینیجمنٹ کا آپ استعمال کر کے بہتر نرسری تیار کر سکتے ہیں آپ ہندوستان کے یا دنیا کے کسی بھی حصے میں ہیں ہائی ٹیک نرسری اگر لگانا چاہتے ہیں یا پہت تیار کرنا چاہتے ہیں اپنے گھر پہ آپ نیٹ ہاؤس، پولی ہاؤس یا پھر آپن میں بھی اگر نرسری لگاتے ہیں بس گجاری صاحب سے یہ ہے کہ آپ ان ویڈیوز کو اگر آپ کو اچھی لگتے ہیں تو لائک کریں اچھی نہیں لگتے ہیں تو ڈس لائک کریں اور ضرورت مند دوستوں کے ساتھ شیئر یا ساجہ جرور کریں تو چلی دوستو ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں ہائی ٹیک نرسری اصل میں ہوتی کیا ہے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان جو اگریکلچر بیشٹ کنٹری تھی یعنی کہ یہاں کی پپولیشن ڈائریکلی یا انڈائریکلی کھیتی سے جڑی ہوئی تھی اور قریب 60 سے 70% جو جنسنگ کیا ہماری تھی یہ کھیتی سے ہی اپنی روجی روٹی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انکم کا ذریعہ ان کا اگری کلچر ہی تھا پر دھیرے دھیرے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اربنائیجیشن انڈیسٹرلائیجیشن اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ مورڈن ڈیولیپمنٹ کے نام پر ہماری زمینیں ہم سے چھینی جا رہی ہیں کسانوں کی یہ زمینیں ہیں یہاں پر ان کو پودھوں کو کاٹا جا رہا ہے اور ان کی جگہ الگ الگ طرح کی بیلڈنگز روڈز اور اسٹکچرز بنائے جا رہے ہیں اور ان کے نام پر ہماری زمینیں بھی ہم سے لی جا رہی ہیں اور دھیرے دھیرے ہماری لینڈ ہولڈنگز کم ہوتی جا رہی ہیں کسانوں کے پاس سب کلٹی ویبل جو زمین ہیں وہ اتنی نہیں رہی ہے جو پہلے رہا کرتی تھی اور اس لیے ہماری جو پوپولیشن ہے وہ آج بھی اسی ریٹ سے آگے بڑھ رہی ہے اور اس پوپولیشن جو قریب آج کی ڈیٹ میں ایک سو چالیس کروڑ اگر میں ہندوستان کی بات کروں تو ایک سو چالیس کروڑ یہ پوپولیشن جرور ہے پر میری نظر میں میرے شبدوں میں ایک سو چالیس کروڑ پیٹ ہیں جن کو ہمیں بھرنا ہے اور انہی پیٹ کو بھرنے کے لیے ہمیں اس لیمیٹر لینڈ پر رہتے ہوئے اپنی فارمنگ پریکٹسز میں کچھ بدلاؤ کر کے ان کے لیے فوڈ پرڈیوز کرنا ہے اور کوالٹی فوڈ پرڈیوز کرنا ہے اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ ٹیکنالوجی کا ازاد ہوا اس میں کیا ہوتا ہے کہ دو تو ہائی ٹیک نرسری جیسا کہ ہائی ٹیک مینز ہائی ٹیکنالوجی کا اس میں انولمنٹ ہوتا ہے اور اس ٹیکنالوجی کی مدد سے پہلے پود کو ٹریز میں تیار کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان پلانٹس کو مین فیلڈ میں ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے اور پھر ہمارے مین کروپ تیار ہوتی ہے ہائی ٹیک نرسری کی ڈیپینیشن ہوئی اور ایک کنٹری ہے دوستو اسرائیل جو ابھی اپنے وار کی وجہ سے کافی چرچاؤں میں ہیں فلسطین کے ساتھ ان کی ابھی جنگ چل رہی ہے اور یہ ایک سیپریٹ مددہ ہے اس پر ہم بات نہیں کریں گے کیونکہ یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے پر آپ کو کنٹری یاد رہے اس وجہ سے میں نے اس پوائنٹ کو لنک کرنے کی کوشش کی ہے اسرائیل ایک چھوٹی سی کنٹری ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بے حد چھوٹی کنٹری ہے اور وہاں پانی کی بہت زیادہ کمی ہے اور پانی کے ساتھ ساتھ وہاں پر لیبر یعنی مزدوروں کی بھاری کمی ہے اور اس دونوں ہی پوائنٹس کو انہوں نے اڈرس کیا اور ہائی ٹیکنالوجی کی طرف وہ آئے انہوں نے ڈریپ ریگیشن منی سپرنکلر اور ملچنگ سٹیکنگ اس طرح کی ٹیکنالوجی کا سہارہ لے کر ہارٹی کلچر میں خاص طور سے وہ کافی آگے نکل گئے ہیں اور وہی سے یہ ہائی ٹیک فارمنگ کا کونسپٹ آیا ہے ہائی ٹیک فارمنگ دوستو اگر ہم اس کو ہائی ٹیک فارمنگ کو نرسری کی طرف لے کے جائیں گے ہائی ٹیک نرسری ایک ایسی نرسری ہوتی ہے جس میں ہائی ٹیکنالوجی کا سہارہ لیا جاتا ہے جیسے پولنگ کے لیے فیڈ پین سسٹم کا استعمال کیا جاتا ہے اوپر سے شیڈ نیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اور پولی شیٹ سے اسے گرم کیا جاتا ہے یا اس میں گرین ہاؤس ایفیکٹ مینٹین کیا جاتا ہے بوم ایرگیشن سے اس میں پانی کی سویدھا دی جاتی ہے اور وینچری یا پھر سپرنکلر کی مدد سے اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ فٹیگیشن کیا جاتا ہے سیڈ سوئنگ کے کام بھی مشین سے کیا جاتا ہے اور اس طرح سے ایک کنٹرول کنڈیشن میں اچھی کوالٹی کی ٹریج میں پلاسٹک کی پرو ٹریج میں سیڈ لنگز تیار کی جاتی ہے اور سیڈ لنگز کو پھر دوسرے فیلڈ پہ مین فیلڈ پہ لے جا کر کسان اپنے فیلڈ میں ٹرانسلانٹ کرتا ہے اور اس سے یہ اپنی مین فیلڈ میں وہ پروڈکشن لیتا ہے اس سے دوستو ایک تو ٹائم بچتا ہے کسان کا کھیت خالی نہیں رہتا ہے جیسے ہی نیکسٹ کروپ کی پلاننگ پہلے سے ہی کر سکتا ہے اور کوالٹی کی اگر سیڈ لنگز ہے تو آپ کی پروڈکشن بھی کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے ہائی ٹنگ نرسری اگر آپ لگانے کی سوچ رہے ہیں تو آپ اس میں دو چیزوں کا خیال رکھیں گے آپ اس کی ڈائریکشن جو رکھیں گے ہائی ٹنگ نرسری جو ہوتی ہے یہ بیسیب کے لیے ایک پولی ہاؤس کی طرح ہوتا ہے کورڈ اسٹرکچر ہوتا ہے جس میں ایک طرف پیڈ لگے ہوتا ہے کولنگ پیڈز انہیں کہتے ہیں اپوزیٹ سائیڈ میں ایک جوسٹ فینس لگے ہوتے ہیں آپ کی سکرین پہ یہ سب چیزیں فوٹوز کے مادیم سے چل رہی ہوں گی سپورٹ کے لیے ہم نے ایک کوسس کی ہے کہ آپ کو یہ چیزیں دکھائی جائیں کولنگ پیڈ اور فین کے مدد سے اس میں تیمپریچر اور ریلیٹی ہمیڈیٹی کو کنٹول کیا جاتا ہے اب اس کا جو ڈاریکشن ہے دوستو کیونکہ یہ ساری مشینری بجلی سے آپریٹ ہوتی ہے تو ہم اس کی ڈاریکشن ایسی رکھنی ہے کہ آپ جس ایریا میں بھی ہائی ٹینسٹی لگائیں دھیان سے اس پائنٹ کو آپ سنیے گا ہوا کی ڈاریکشن جس طرف سے ہوا آتی ہے اس طرف آپ کو اس کی پیڈ رکھنی ہے کولنگ پیڈز رکھنی ہے اگر ہوا ایسے چلتی ہے تو آپ کو یہاں پر کولنگ پیڈز کو رکھنا ہے اور اس کے اپوجیٹ ڈاریکشن میں آپ کے ایک جوزٹ فین رہیں گے پائدہ یہ ہوگا دوستو پنکھے اس طرف سے ہوا کو کھیچتے ہیں اگر ہوا کی ڈاریکشن یا وینڈ کی جو ڈاریکشن وہ اس طرف ہے تو فینس کو ایزی ہوگا کہ یہ ہوا کو دوسرے ڈاریکشن میں کھیچ سکے اور اس سے نیچرل وینٹیلیشن یا کولنگ کا پروسس فاشٹ ہوگا اگر آپ نے ہوا اس طرح سے چلتی ہے یہاں پر فینس ایک جوزٹ فین کو رکھا اور یہاں پہ آپ کی کولنگ پیڈز ہیں تو ہوا اس طرف سے ایسے چلے گی اور پنکھے ہوا کو اس طرف فیکھیں گے تو اس سے دوستو کیا ہوگا کہ آپ کی جو یہ پروسس ہے اس میں بادھا پڑے گی اور ہوا کو اپوجیٹ ڈاریکشن میں فینگنا پنکھوں کے لیے بھی آسان نہیں ہوگا اور اس سے آپ کا بزلی کا خرچہ بڑھے گا ساتھ ساتھ آپ کے نرسری کے اندر نیچرل وینٹیلیشن کا جو یہ پروسس سے وہ سیٹ اپ نہیں ہوگا یہ ڈاریکشن آپ کو رکھنا ہے دوسرا دوستو ہماری نرسری کو ہم اگر ایسے ریکٹینگولر فارم میں دیکھیں یہ میرا آپریٹ کرنے والا ریموٹ ہے یہ ہماری نرسری ہے سپوچ کریے یہ نرسری ہے یہ اس کی لیندھ ہے اور یہ اس کی چوڑائی ہے بریتھ ہے تو آپ کو اس کی لیندھ کو آپ بڑھا سکتے ہیں زیادہ بڑھائیں اگر آپ کے پاس ایریہ ہے آپ اس کی چوڑائی کو نہ بڑھائیں کیونکہ آپ کے نرسری میں ایک طرف پیڈ ہوں گے ایک طرف فین ہوں گے ان کے بیچ کا دسٹنس جتنا زیادہ ہوگا اس کے اندر نیچرل وینٹیلیشن یا پھر کولنگ کرنا اتنا ہی مشکل ہوگا کوسس کریں کہ آپ کا یہ جو ڈسٹنس ہے یہ بیس میٹر سے زیادہ نہ ہو اس سے کم ہی ہو تو آپ اس کو آسانی سے اوپریٹ کر سکتے ہیں اس کو آپ لیندھوائیز بڑھا سکتے ہیں اس کی لنبائی آپ جتنا مرجی کر سکتے ہیں اس حساب سے آپ کے فین اور پیڈ اس میں لگتے چلے جائیں گے ایک آئیڈیال اگر ہم سیٹ اپ دیکھیں تو آدھے ایکڑ میں اگر آپ نرسری لگاتے ہیں یعنی کی دو ہزار سکوائر میٹر میں اگر آپ نرسری لگاتے ہیں تو یہ ایک صحیح ایریا ہے نرسری لگانے کا اور اس آدھے ایکڑ میں آپ کی تقریباً چھے سے سات لاکھ سیڈلنگز آپ ایک سائیکل میں تیار کر سکتے ہیں اور لوگوں کی ڈیمانڈ کو میٹ اپ کر سکتے ہیں یہ ہو گیا دوستو اس کا سیٹ اپ کرنے کا طریقہ اور آپ اس میں شین نیٹ کا یوج کر سکتے ہیں اس سے آپ کی نرسری میں ٹیمپریچر مینٹین رہے گا اور نرسری لگاتے ٹائم آپ کوشس کرے کہ آپ جو انپوٹس لگا ہیں اس میں انیشیل مٹیریل لگائیں وہ اچھی کوالٹی کا ہونا چاہیے کیونکہ اس میں آپ کا مینٹیننس کا خرچہ بار بار نہیں آئے گا دوستو یہ ایک انٹرڈکٹری ویڈیو ہے یہ ویڈیو کافی لمبی نہ ہو جائے اس لئے ہم اس آپ کی ٹائم کا خیال کرتے ہوئے اپیسوڈ ون کو ہم یہی پر سماپت کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ اور اپیسوڈ اسی کڑی میں اسی سریز میں اور لے کے آئیں گے جیسا آپ کا ریسپونس ہوگا آپ اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو مہربانی گھر کہ آپ اس میں کومنٹ ضرور کریں اس سے ہمیں یہ چیز پتا چلے گی کہ یہ ویڈیوز آپ کے لئے فروٹ فل ہے یا پھر آپ کے لئے کام کی نہیں ہے اپسوڈ 2 میں ہم بتائیں گے کہ کون کون سے انپوٹس آپ ہائی ٹیک نرسی میں یوز کریں گے کون سا میڈیا یوز کریں گے کس طرح کی ٹریز یوز کریں گے کس طرح کے فرٹیلائجرز یوز کریں گے اور اس کے بعد فردر اپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیسے نیوٹینٹس مینجمنٹ کر سکتے ہیں میڈیا پریپیشن کیسے کر سکتے ہیں اور کیسے انسیکٹ پیشت کو آپ کنٹور کر سکتے ہیں امیدہ دوستو آپ کو یہ ہماری پہل یہ ہماری ایک چھوٹی سی مہم پسند آئے گی کیونکہ یہ کمیونٹی ایک ایسی کمیونٹی ہے فارمنگ کمیونٹی ایسی کمیونٹی اس کی آپ جتنی ہیلپ کریں گے اتنی ہی کم ہے کیونکہ ہمارا پیٹ ہمارا گھر کا کھانا ہماری رسوئی ہمارا کچھین اسی کمیونٹی کے رحم و کرم پہ ایک طرح سے چلتا ہے ملتے ہیں آپ سے ایک اور ویڈیو میں تب تک آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں دھنیوار